قرآن پاک کی تقریم کرنی چاہیے اونچی جگہ پر رکھیں دیکھیں نا سارے انترام حکومت یہ کیوں کیا ہے اس لیے کہ کوئی نیچے نہ رکھے اس لیے ان میں احتمام کیا ہے ہر جگہ فریم ہے ہر جگہ علماریاں ہیں تو بارہ قرآن کو ایسے نہ رکھا کریں اور اسی طرح اصل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو زت ہے نا اس کا کیا ہدا ہے کافی پرانی بات ہے ایک نوجوان رکھا میں ایسے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ اللہ کا بندہ قرآن شریف اس کے جوتے کے اوپر رکھا ہو نیچے جوتے رکھیں اوپر کونہ رکھا مجھے بارہ بڑا احساس ہوں میں قریب گیا میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے کہ تم نے جوتے پر اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن کتاب اللہ رکھی ہوئی ہے کہ ربیج آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ جوتے پر نہ رکھو اب یہ دیکھے نا مسئلہ یعنی الٹا کام تم نے کیا ہے تم دلیل دو کہ حدیث میں ہے جوتے پر رکھنا جانس ہے نہ کہ مجھ سے مانگو کہہ لگا جی آپ کے حدیث میرے ہاتھ میں جوتا تھا میں نے اس کے سر پر رکھ دی کہہ لیے کیا ہے میں نے کہا حدیث میں ہے کہ تم نے سر پر یوتا لکھوں ہی ہی کہا کہ میں شپ ہو گیا بھئی حضور پاک ایک دفعہ یہودیوں کے ودرسے میں گئے ایک مسئلہ تھا اس پر اختلاف آپ نے تورات منگوائی حالانکہ حضور جانتے ہیں کہ تورات محرف ہے مغیر ہے مبدل ہے یہودیوں نے اس کو بدل جالا ہے لیکن کتاب تو اللہ کی ہے نا تو حضور کے لیے جو انہوں نے سرانہ رکھا رہا بہنے کے لیے جب وہ تورات آئی حضور اس سے نیچے بیٹھے اس کو آگے رکھا تورات کو اس کے اوپر رکھا تو حضور تورات کا اتنا احترام فرمانے ہیں تو ہمیں قرآن کا تو احترام کرنا چاہیے باقی ہے کعبت اللہ کی طرف ٹانگیں کرنے کا ایک تو ہے کہ اگر کوئی معذور ہے تو کوئی آتے نہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا تو ان کے لیے بھی کوئی آتے ہیں ہاں جس ملک میں یہ بے عدبی ہے وہ ان کو ٹانگیں نہیں کرنے چاہیے چونکہ ہمارے ہاتھ بڑے عجیب مسئلے ہیں نا یہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی کسی کا مہمان ہوا اور وہ گھر والے جو تھے نا وہ جان چھوڑانا چاہتے تھے کہ مہمان گھرے پڑ گیا رات کو جب سونے کا وقت آیا تو مہمان نے چار پائی بیچھائی تو کہا لے گا یار بڑے بے وقوف آدمی در کعبہ شریف ہے ادھر پاؤں کر رہے ہو اس بیچار میں جلدی جلدی پھیر دی کہا لے گا یار تم در بالکل پیناڑے بے وقوف ہے یہاں مدینہ شریف ہے اس نے پھر پھیر دی کہا لے گا یار کمال کرتے ہیں یہاں بغداد شریف پیتا نے پیر کی بتا رہے ہیں اور نے کہا سیدھی بات کروں بھی تم چلے جاؤ ورنہ آخر میں کدھر بچھاؤں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کے نردی کانگے کرنا بے عدبی شمار نہیں ہوتا اور بعض علماء لوگوں کے نردی جن کے نردی بے عدبی ہے وہ کبھی نہ کریں جو کہ اصل مقصد ہے کہ کعبے کی بے عدبی نہ ہوگی میرے دوست کاری کانزادہ کے لیے دعا کریں رشتے کا معاملے میں اللہ آسان فرمائے خود بھی وہ صورت الرحمان پڑھ کے دعا کیا کریں واللہ اعلم ربنا تقبل منا انکہ انتو صمیق علیم وطبع علینا انکہ انتو طواب ورحیم اللہ مفرج ہم المعمومین نفس کا بالمقروبین وقضید دینان المدینین وشفنا وشف مرزانا ومرز المسلمین وشفنا وشف مرزانا ومرز المسلمین یا اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں عطا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ جتنی دین کے ادارے ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفہین کو قیامت کا فتنہ دے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما سلنا اللہ وطلاللہ خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ